اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ازان سے پہلے مسجد میں آئیں کیونکہ یہ جمعہ کے آداب میں سے ہے کہ آپ پہلے مسجد میں آئیں امام سے قریب بیٹھیں تو سب سے پہلے آپ ازان سے پہلے مسجد میں آئیں اور تحیت المسجد وغیرہ ادا کر کے بیٹھیں ازکار وغیرہ میں مشغول رہیں یہاں تک کی خطبہ شروع ہو جائے لیکن اگر مان لیا جائے آپ کے سوال کے مطابق اگر آپ میں یا کوئی بھی بندہ ازان کے وقت مسجد میں داخل ہو رہا ہے تو کیا وہ تحیت المسجد ادا کرے گا یا کھڑا رہے گا ازان کا جواب دے گا تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ شیخ ابن حسیمین رحمہ اللہ سے بھی یہی سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس جواب میں تفصیل ہے اگر یہ ازان عام نمازوں کے لیے ہے جیسے زہر عصر مغرب عشاء اور فجر نماز کی ہے اور آپ اس وقت مسجد میں آ رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ ازان کے مکمل ہونے کا انتظار کر لیں تاکہ آپ کو ازان کے جواب دینے کا سواب بھی مل جائے ازان کے بعد کی دعا آپ پہلے اس کا بھی سواب مل جائے اور پھر آپ جو ہے تحیت المسجد اور دیگر سنتیں آپ ادا کریں لیکن اگر یہ ازان جمعہ کی ازان ہے جس کے بعد خطبہ شروع ہونا ہے اور آپ اسی دوران مسجد میں آ رہے ہیں تو اب ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے شیخ رحمہ اللہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ایسی صورت میں افضل یہ ہے بہتر یہ ہے کہ آپ ازان کا جواب دینے کے بجائے آپ تحیت المسجد کی دو رکعت ادا کریں کیوں؟ اس لیے کہ ازان کے فوراً بعد خطبہ شروع ہوگا اور خطبہ سننا یہ واجب ہے ازان کا جواب دینا یہ واجب نہیں ہے اور ازان کے جواب دینے سے زیادہ افضل یہ ہے بہتر یہ ہے اولا یہ ہے کہ انسان خطبہ سنے لہٰذا آپ جتنی جلدی ان دو رکعت سے فارغ ہو جائیں گے اتنی ہی جلدی آپ کو خطبہ سننے کا موقع مل جائے گا اگر آپ مکمل ازان ہونے کا انتظار کریں گے اور ازان کے مکمل ہونے کے بعد آپ دو رکعت پڑیں گے تو خطبہ شروع ہو جائے گا اور آپ ایک واجب کام سے محروم ہو جائیں گے تو یہ شیخ رحمہ اللہ کا جواب ہے ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے جب مسجد میں ہم داخل ہوں دو رکعت ہم ادا کریں چاہے ازان ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو یا کوئی اگر اور سستی کر رہا ہے خطبے کے دوران آ رہا ہے تب بھی اسے دو رکعت ادا کر کے ہی بیٹھنا چاہیے جیسا کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بہت سارے لوگ جب ازان ہوتے وقت مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں کہ ازان مکمل ہو جائے گی اس کے بعد ہم سنت ادا کریں گے یہ درست بات نہیں ہے اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے واللہ عالم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن